بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر و مرشد حضرت شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے لیکن دھند کے باعث کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے پچھتر سالہ بند گٹر میں عمران حان نے تیزاب ڈال دیا ہے اب گٹر ابل رہا ہے اور گند باہر نکل رہا ہے اس لیے گھبرائیں نہیں پاکستان میں موجود پانچ لاکھ علماء کا سردار اسرائیلی ایجنٹ نکلا حکمرانوں کا بائے کارٹ کرنا تھا غریب ریڈی والے کا کر بیٹھے میرا تو مشورہ ہے عدالتوں میں بطور جج ٹرانسجینڈر کو بٹھائیں پھر فیصلہ کرنے میں نہ بیوی دباؤ ڈالے گی اور نہ شہر مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں کچھ بھی مفت مل رہا ہو لوگ اپنی جانے بھی دعو پر لگا دیتے ہیں لیکن جہاں اپنے اور اپنی نسلوں کے حقوق کی بات ہو وہاں آواز بھی نہیں نکالتے تو شاہ خانہ کی خبریں ایک سبق دیتی ہیں کہ پیٹ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے نیت کی نہیں مولوی بڑے ظالم ہیں یہ جب چاہیں آپ سے غلط کام سواب کی نیت سے کروا دیں اور جب چاہیں صحیح کام میں گناہ نکال کر روک دیں پوڑری کی نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ کرز دیتا ہے نہ اس پر ترس کھاتا ہے دنیا بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں حکمت کو بزدلی اخوت کو مکمکہ سبر کو بے غیرتی اور اختلاف کو غداری تصور کیا جاتا ہے پوری دنیا میں رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیکج نون لیگ حکمت نے دیا چھے سو پچاس والا آٹے کا تھیلہ گیارہ سو اٹھاون کا کر دیا کسی امیر کی خوش آمد میں افطار پارٹی دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب انسان کو پورے مہینے کا راشن دے دو اگر انڈیا نے ہمارے شہروں میں جگہ جگہ لگنے والی مفت آٹے کی لمبی لمبی کتاروں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو گھر میں گھس کر ماریں گے جو عورت سٹیج پر کھڑی ہو کر جلسہ عام سے خطاب میں ٹھوکنے کی باتیں کرے ان کے گھر ٹیپو سلطان نہیں ابل کے پٹواری ہی پیدا ہوتے ہیں مریض ڈاکٹر صاحب میں صبح کو جاگ جاتا ہوں مگر میرا ضمیر نہیں جاگتا ڈاکٹر تمہارا تلق ضرور نون لیگ سے ہوگا موسیقی